اسلام علیکم کرو باریو میں ہماری فارن سائنس والا آج آپ کے ساتھ لیکوڈ ڈش واش اس بزنس کے بارے میں بات کریں گے اس کا ایکزیکٹ فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے بعد اس کو کیسے بنائیں گے کیسے بیچیں گے اور کتنا منافع ہے بھائی جان یہ جو بوتل ہے نا یہ جب صرف ایک بوتل 450 ایمل والی ایک بوتل بیچنے پر 100 روپیہ کم آ سکتے ہیں مگر کیسے پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس کا فارمولا آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں ساتھ ساتھ بنانے کا طریقہ بتاتا جاتا ہوں اور اس کے بعد اس کو کیسے بیچیں گے منافع کی کیا تفصیل ہے وہ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پانی لینے آجی کسی بھی بیکر کے اندر لے لیں پانی آپ نے لینے آجی 500 ایمل یعنی کہ ہاف لیٹر پانی لینے اور شیمپو بیس اس کے اندر ڈال لینے ہیں 25 گرام سلفارمک ایسیڈ 10 گرام سلفینی کیسیڈ 5 گرام خشبو 3 سے 5 گرام رنگ ہاسبے ضرورت 1 گرام یا 0.5 آدھا گرام یہ تمام چیزیں آپ ڈالیں گے تو کل وزن جو ہوگا وہ 546 گرام یعنی کہ ہاف لیٹر سے بھی تھوڑا سا زیادہ اس کی کل قیمت 30 روپے ایک لیٹر تقریباً اندازے کے مطابق 60 روپے میں تیار ہو جائے گا یعنی کہ 60 کی بجائے تقریباً 55 روپے میں تیار ہوگا لیکن پھر بھی میں نے میکسیمم لکھا ہے وہ 60 روپے یعنی کہ 60 روپے کے اندر ایک لیٹر اس طرح سے آپ کا جو لیکوڈ ہے یہ یہ آپ کا تیار ہو جائے گا اب بات کریں گے کہ 60 روپے میں یہ تیار ہو جائے گا باقی چیزیں کون کونسی اس کے لیے چاہیے ہوگی اس کے لیے یہ ایک خالی بوتل ہے جی اس طرح سے یہ جو خالی بوتل آپ دیکھ رہے ہیں بنی بنائی بوتل ڈھکن سمیت مارکیٹ سے مل جاتی ہے جی ٹھیک ہے جی یہ جو خالی بوتل ہے 200 روپے کے آپ کو ملے گی پنجاب ٹریڈرز کا نمبر سکرین پر دیکھ رہے ہیں ان سے آپ کو یہ مل جائے گی لیبل لیبل آپ کا اپنا برینڈ رجسٹر کروا کے آپ اپنے برینڈ کا لیبل پرنٹ کروا سکتے ہیں چاہے تو یہ ڈزائن کروا لیں چاہے تو آپ یہ ڈزائن کروا لیں چاہے آپ یہ ڈزائن کروا لیں مختلف ڈزائن میں وہ آپ کی اپنی مرضی کا ہوگا نام آپ کی مرضی کا ہوگا برینڈ آپ کا ہوگا وہ آپ یہ رجسٹر کروا لیں گے تین روپے کا لیبل پڑے گا آپ کو اور جو لیکوڈ ہے 450 ایمل تقریباً 27 روپے میں تو کل قیمت اس طرح سے 50 روپے ہول سیل ریٹ گیا جی 150 روپے دکاندار اس کو 210 روپے کی بیچتے ہیں آپ کی مرضی ہے چاہے اس کو 100 روپے کا بیچے کم سے کم 100 روپے کا بیچے ہیں چاہے 130 کا بیچے ہیں 150 کا بیچے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اس طرح سے ایک بوتل پہ آپ 100 روپے بچت کم آ سکتے ہیں اگر آپ روزانہ صرف 30 بوتلیں بیچ لیں تو مہانہ بھائی جان 90 ہزار روپے تک کم آ سکتے ہیں کیونکہ ایک بوتل پہ 100 روپے 30 بوتل پہ 3000 روپے اور مہانہ 90 ہزار روپے تک آپ کم آ سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ اگر آپ پروفیشنل اس کو کام کو کرنا چاہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ادھر آج رکھیں بڑے تو سب سے پہلے آپ کو ٹریڈ مارک کروانا پڑے گا ٹریڈ مارک کیا چیز ہے جی وہ مارک ہے جو آپ نے مارکیڈ میں بیچنا ہے وہ آپ کی اپنی مرضی کا ہوگا پندرہ ہزار روپے میں آپ کا ٹریڈ مارک ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا لیکوڈ مکسر جو لیکوڈ مکسر ہے 30 لٹر کا سٹیل میں ہوگا 30 لٹر یہ تقریباً آپ کو مل جائے گا 70 ہزار روپے میں 70 ہزار روپے کا مکسر پندرہ ہزار روپے کا ٹریڈ مارک اس کے بعد آگے آجے گا راو میٹیرین پچاس ہزار روپے کا راو میٹیرین سٹیکر ایک ہزار سٹیکر تین ہزار روپے کے اس طرح سے تین روپے کا ایک سٹیکر آپ کو پڑے گا یہ ٹوٹل اگر ہم اس کو ملائیں تو یہ تقریباً 15 پلس 70 پلس 53 ایک لاکھ 38 ہزار ایک لاکھ 38 ہزار روپے سے آپ یہ کرو بار شروع کر سکتے ہیں اچھا کرو بار ہے چلنے والا کرو بار ہے منافق کی تفصیل آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر لی ہے اگر آپ بھی اس بزنس کو کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ بھی جدید ترین ذرائع استعمال کر رہے ہیں یہ پورڈکٹ کیسی ہے یہ پورڈکٹ ہر گھر کی ضرورت ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یعنی کہ آگلے پانچ سال پہلے تک بھی لوگ ڈش بار سابون استعمال کرتے تھے لیکن اب شہروں میں اس پورڈکٹ کا رجحان بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہر گاؤں میں ہر علاقے میں ہر کریاں میں ہر بستی میں نظر آئے گی کیوں؟ ایک تو سستی ہے دوسرا لائف زیادہ ہے خرچ کم ہوتی ہے نہ یہ ہاتھوں پہ جلن کرتی ہے صفائی بہت اچھی کرتی ہے جھاگ اچھا بناتی ہے میل صحیح طرح سے اتارتی ہے برطنوں کا یعنی کہ جدید ٹیکنالوجی کے مطابق بلکل بہترین کوالیڈی سے یہ پورڈکٹ تیار ہو گئی ہے اب آپ اس کو بیچیں گے کیسے؟ مین کوئسٹن ہے کیونکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے برطن دونے والا سابون آپ کے گھر میں آتا ہے آپ کے تو ضرورت ہے جو آپ کی ضرورت ہے وہ سب کی ضرورت ہے ہر گھر کے اندر برطن دونے والا سابون آتا ہے اب آپ اس کو کھولا بھی بیچ سکتے ہیں اسی طریقے سے بوتلوں میں پیک کر کے بھی بیچ سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ کھولا کدھر بیچیں گے؟ اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں یونسٹیز کے اندر آپ چلے جائیں آپ ہسپیٹلز کے اندر ویزٹ کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے جو شادی حال ہے وہاں پہ آپ ان کو فروخت کر سکتے ہیں پہلے آپ اپنی ڈومین سیٹ کر لیں اور اس کے بعد جائیں اور ویزٹ کریں کھولے بھی آپ اس کو بیچ سکتے ہیں اپنی پیکنگ میں بھی بیچ سکتے ہیں ہر دکاندار بھی اس کو فروخت کرتے ہیں یعنی کہ بکنے والی آئٹمیں چلنے والا کاروبار ہیں بہت سے لوگ اس کاروبار کو کامیابی سے کر رہے ہیں تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ بھی سٹیپ لیں اپنا کاروبار شروع کریں اگر بہت زیادہ سرمایہ نہیں ہے تو کم بجٹ سے بھی یہ کاروبار شروع ہو جاتا ہے مگر کیسے؟ آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمائندے آپ کو مکمل اس کے بارے میں گائیڈ لائن دیں گے آپ کو ایکزیکٹ فانمولہ دیں گے ادھر ہی جب آپ ہمارے پاس آئیں گے یا اون لائن آپ کو بنانے کا طریقہ سکھا دیا جائے گا آفٹر سے سرویس لائف ٹائم ہوتی ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گی تو لہٰذا آپ اپنا کاروبار کریں یہ بہانہ ختم ہو گیا ہے ریجسٹیشن کون کروائے گا مشینری کون دے گا فارمولہ تو لوگ دیتے نہیں ہیں نسلوں تک نہیں دیتے کبروں میں لے کے چلے جاتے ہیں نئی بھائی جان فارمولہ بھی ملے گا ہر چیز آپ کو سکھائیں گے ایک کام آپ نے کرنا ہے وہ کاروبار کرنا ہے پروڈکٹ کو بنانا ہے اور بیچنا ہے یاد رکھیں جس شخص کو بیچنا آ گیا جس شخص کو بیچنا آ گیا وہ کاروباری بن گیا بیچنا سیکھو کیونکہ یہی سب سے بڑا فن ہے لہٰذا کاروبار کریں اپنی پروڈکٹ کو بیچیں اپنی ایک نئی پہچان بنائیں پاکستان زندہ بار